اللہ کی رحمت کے بارے میں سنا ہے مگر کبھی کوشش کی اس کو جاننے کی کہ اس کی رحمت کی وسط کیا ہے اس کی رحمت کے ڈائمنشنز کیا ہیں اس کی رحمت ہے کتنی بڑی آؤ آج اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں آج اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں وہ کریم ہم پر کتنا مہربان ہے آج اس پر بات کرتے ہیں کس طرح اس کی مجھ پر اور آپ پر مہربانیاں ہیں یاد رکھیں دنیا میں کوئی کسی سے پیار کیوں کرتا ہے what is the reason کیا ربجہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے fall in love اس کے پیار میں گھوم ہو جاتا ہے تین reason ہوتی ہیں normally یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے اچھا لگنے لگ جاتا ہے یا بڑا مہربان ہوتا ہے خیال رکھنے والا ہوتا ہے یا وہ بڑا باکمال ہوتا ہے special ہوتا ہے عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے اس لیے اس سے پیار ہو جاتا ہے اگر یہ تین reasons ہیں تو خالق کائنات کی طرف اگر توجہ جاتی ہے تو دنیا کے سارے حسن اور رعنائیوں کو بنانے والا وہ میرا مالک کیسا حسین ہوگا جس نے دنیا میں ایسے حسین اور ایسی رعنائیاں اتنے خوبصورت مناظر بنائے جنب جس نے بنائی اس مالک کی سبحان اللہ وہ کیسا حسین مولا ہوگا پھر آگے چلو اگر باکمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر باکمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب نے کائنات کی ہے پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو اور اگر کسی محسن سے کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح زب سے پیدا ہوا ہوں جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں وہ کوئی اور ذات نہیں وہ میرے مالک کی ذات ہے بلکہ سچی بات بتاؤں مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے احسان جاری ہیں جی ہاں before my birth وہ مجھ پر blessings مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے کیسے بتائیے کیا بچے abnormal پیدا نہیں ہوتے بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل کسی کے ذناب کونسا مرض ہے کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے کسی کا ہاتھ صحیح نہیں کسی کا پیر صحیح نہیں کوئی بغیر آنکھ والا کوئی بغیر کان والا عجیب جیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے لیکن میں پورا پیدا ہو گیا میرے آزا پورے ہیں میں دیکھ بھی رہا ہوں بول بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی میرے اس قریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی part of body کوئی organ of body کم نہ تھا میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا پیدا ہوتے ہی شغر کا مریض نہیں ہوں یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پر مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے اور سچ پوچھو اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے روز بچے پیدا ہو رہے ہیں کوئی کس مذہب والے کے ہاں پیدا ہو رہا ہے میں نے کیا کمال کیا تھا میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی ازان سنی کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں ازان دی گئی بتاؤ یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے اور اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے دیکھیں کچھ لوگ شیطان ہے نا جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں کہ تیار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی اتنی نمازیں قضا ہوگئی اتنے حرام کام کر لیے اتنے برے کام کر لیے اب شیطان یہ عزیوں کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں یہ شیطان کا بہت بڑا بار ہے دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو لا تقنتو من رحمت اللہ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے تو اب سمجھئے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے دنیا میں کوئی جرم ماف نہیں کرتا آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے ہم کہتے ہیں چلو ماف کیا دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں لمبر بلک کر دیا جاتا ہے رشتے داری دوستی ختم کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا مگر میرے مالک کے شان دیکھو بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار اصچی توبہ کر لے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور سنو صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو آمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی دوا نہیں ہوگا ذرا حدیث پاک سنیے گا میرے آقا فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے یہاں تک کہ سورج مغرب سے تلو ہو یاد رکھیے جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے تلو ہوگا اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی یعنی ہم جب تک زندہ ہیں اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں قیامت تو وفیل کے بھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے تلو نہ ہو تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے آگے چلیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو میں تمہیں بخشتا رہوں گا بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کی حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اللہ کی سو رحمتیں ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا توجہ ذرا پلیز یہاں رکھئے گا اللہ کی سو رحمتیں ہیں اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے آپ دیکھیں جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے یہ رحمت کہاں سے آئی فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر سو رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر رچھاور فرمائے گا اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر احسانات فرمائے گا ایسا رحیم ہے میرا مولا ایسا قریم ہے مارا پروردگار دیکھو دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے چلو جناب مافی تلافی ہو گئی یا سزاب بھگتلی یا زمانت ہو گئی مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے جو کرمیل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا مجھے واقعہ یاد آیا ایک بار میں ساؤتھ ایفریقہ گیا مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے بچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے ساؤتھ ایفریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفیکٹ نہیں بن رہا میں نے کہا یہ تو بہت بڑا آدمی ہے کیوں نہیں بن رہا کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی اب سنیئے کہ غلطی کیا ہوئی کہتا ہوں وہ ایک بار جنرل سٹور میں گیا اور کولٹنگ بغیرہ یا کچھ سامان خریدا سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ آئی سی او میں ہے کوئی امرجنسی ہو گیا ہسپٹل لے کے گئے گئے گھر والے وہ اس بچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا سڈنل سٹور سے باہر نکل گیا جیسی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی بلکی اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا میری ماں ہسپٹل میں مجھے کال آئی اس لئے دوڑا ہوں کہا نہیں واپس اندر آئی ہے وہ اندر گیا اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو مجھے جانے تو اب چند ہزار روپے کا فائن تھا وہ فائن اس نے پے کیا وہ بندہ ہسپٹل پہنچ گیا لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفیکٹ نکلوانے جاتا ہے حالانکہ ملینر بلینر آدمی ہیں لکھا ہوا آجاتا ہے سٹور میں چوری کی ہے یقین کریں جب مجھے یہ واقعہ میں نے سنانا مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جنم ہوا آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے وہ ماف نہیں ہوا وہ لکھا ہوا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ میں تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں گا تم سچی توبہ کرو میں تمہارے گناہ ماف کر دوں گا ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے ہم سو بار مافی مانگ لیں مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے تم نے ایک بار ایسا کیا تھا تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا ارے بھائی مافی مانگ چکا ہوں لیکن لوگ دل سے رکالتے نہیں ہیں مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو ماف ایسے فرماتا ہے کہ پھر اس کا کوئی گوا بھی باقی نہیں بچتا بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو قرآن سنا رہا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نہ کوئی بندہ اللہ فرماتا ہے خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے only there are two conditions کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے اب بڑے کاموں کی طرف نہ جائے پیارے آقا صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اللہ فرمائے گا تو نے یہ 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 گناہ کیے ہیں اپنے گناہ بتا کون کون سے گناہ کیے ہیں وہ بندہ ڈرتے 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 اپنے صغیرہ گناہ بتائے گا اپنے چھوٹے گناہ بتائے گا وہ ڈر رہا ہوگا اللہ فرمائے گا جا تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے اتنے گناہوں کے بدلے تجھے اتنی نہیں کیا دے دی اتنی رحمت ہوگی اللہ کی اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں وہ تو میں نے بتائے نہیں ہیں یعنی اب اللہ کی رحمت پر ایسا مچل جائے گا کہ کہے گا مولا بڑے گناہ تو بتائی نہیں یہ بھی گناہ ہے اللہ اکبر میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑیں ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے ارے اللہ کی کس کس رحمت کی بات کروں اللہ کی کس کس کرم نوازی کی بات کروں جب بندہ ایک بار سچی توبہ کرے وہ کیسے بخش دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا باقیہ بارش نہیں ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر ہزار لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اب دعا کی جا رہی ہے کس بارش ہو جائے بڑی دیر ہو گئی بارش نہ ہوئی موسیٰ قلیم اللہ ہے اللہ سے عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش سے نہیں ہونا اس کو نکالو اس مجمع سے حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے پہنچانا ہمارا کام ہے حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے کہا اے وہ شخص جو چالیس سال سے اللہ کو ڈاراس کر رہا ہے تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے اس مجمع سے نکل جا اچھا وہ بندہ ریالائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں ہو سکتے کوئی اور بھی ہو وہ کھڑا ہو جائے اس لئے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں کھڑا ہوا اب پتہ اس بندے نے کیا کیا کمال کیا اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی کھڑا نہیں ہوا کہا یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ گناہ گار ہوں اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں اب تجھے ناراض نہیں کروں گا کریم ماف کر دیں اور مجھے زلیل ہونے سے بچا لیں سنو کیا ہوا تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا یہ بارش کیسے ہو گئی ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے اب سنو حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے اب تو تیرا دوست بن گیا نا اب تو میری ملاقات کرا دے کیا شاددار جواب ملتا ہے اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے اب تو میرا دوست ہو گیا تجھے کیسے بتاؤں گو کون تھا یہ ہے میرا رب ہمارے عیب چھپاتا ہے ہم پر رحمتیں برساتا ہے پنجابی شاعر کہتا ہے نا ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن میں نے عمری مونہ لاؤیں ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو گھر سے نکال دیتے ہیں ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن میں نے عمری مونہ لاؤیں لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے عیب کتنے ہیں جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا